اتراخن پولیس اب آدھنک ہتھیاروں کے ساتھ بلٹ پروف جیکٹ میں دکھے گی اس کے لیے اب پولیس مکھا لینے خریداری بھی شروع کرتی ہے دیکھیں ریپورٹ بدماشوں سے سامنا کرنے کے لیے پولیس کو بہتر زیادہ بہتر ہتھیار مہیا کرائے جائیں گے جس کے لیے سمارٹ اور ہائٹیک ہتھیاروں کی خریدداری کی جا رہی ہے سینہ میں استعمال ہونے والے اسلار رائیفل کو پولیس خریدنے جا رہی ہے قریب تین ہزار اسلار رائیفل پانچ کرون کے لاغت سے خریدی جائیں گے اس کے ساتھ ہی سمارٹ ویپن میں نائن ایم ایم پسٹل بھی لی جائیں گے سمارٹ سمال ویپنز جو ہے جیسے نائن ایم ایم پسٹل اس پہ زیادہ ہمارا سٹریس ہے انساز اور جو ہے ایسے جو ویپنز ہیں اسلار انساز اس پہ زیادہ ہمارا لوگ کا سٹریس ہے لیول فور کے جو ہے ابھی بولیٹ فروک جیکٹس ہم لوگ لے رہے ہیں اور جلدی جو سبی دھانا چوکیوں میں وہ اپلپت کرا دیے جائیں گے بیتے کچھ دنوں میں کئی ایسی ستیاں بنی جس کے چلتے فیلڈ میں موجود پولیس جوانوں کے لیے بلٹ پروک جیکٹ کی کمی دیکھنے کو ملی حالدوانی کا بنبھول پورا کانڈ ہو یا پھر بدماشوں کے ساتھ مڑھ بھیڑ کے الگ الگ ماملے ایسی کئی گھٹاوں میں بلٹ پروک جیکٹ کی کمی دیکھنے کو ملی جس کے بعد اب چننے سے بلٹ پروک جیکٹ کی خرید تاریخ کی جا رہی ہے پولیس کو ہائی ٹیک بنانے کے ساتھ ہی آدنے کھتیاروں سے لیس کیا جا رہا ہے جس سے آنے والے سمیے میں پولیس بدماشوں کا موطور جواب دے سکے نیوز ایٹین کے لیے دیرہ دون سے ستین برتوال کی ریپور ہاتھی عام طور پر میدان میں ہی دکھائی دیتے ہیں لیکن اس بھی چوترہ کھڑن کی چمپاوت سے ایک ویڈیو آیا جہاں ہاتھی ٹینکپور کے میدانی علاقے سے چمپاوت کے پہاڑی علاقوں پر جڑ گیا سنبار شامک ہاتھی ٹینکپور سے چمپاوت اور پیتھاورہ کھڑ کو جانے والی آل ویڈر روڈ میں آرام سے چل گدمی دکھائی دی رہا ہے کرتا اچانک ہاتھی روڈ پر چلتے دیکھ لوگ بھی دہشت میں آ گئے اس کی کارنڈ ہائیوی پر تقریباً ڈیڑھ گھنڈے تک جام کی سیتی رہی حالانکہ ہاتھی نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو یہ چمپاوت سے تصویر آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑ پر ہاتھی کم ضرور دیکھتے ہیں لیکن ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ کیسے سڑکوں پر کھلیا میاں ہاتھی چہل قدمی کرتا ہوا یہاں ایک نرڈ ٹیسکر ہاتھی ہے جو کہ آج انہیچ میں ہمارے تنکپور تواگاٹ انہیچ میں آٹھ ہی میل کے پاس پہنچ گیا تھا جو کہ اب یہ نیچے کو اتر رہا ہے یہاں پہ کافی لمبی گاڑیوں کی کتار لگ چکی ہے اور یہ ابھی تک فیلال اس نے کسی کو نقصان نہیں پہنچایا اور ابھی یہ نیچے بشٹے کی اور کو اتر رہا ہے اور پچھلے ڈیل گھنٹے سے یہاں پر جام لگا ہوا تھا توکہ اب گاری والے اسی ہاتھی کے پیچھے پیچھے ہی چل رہے ہیں گنیمت یہ ہے کہ اس نے ابھی تک کوئی بھی کسی بھی پرکار کا کسی کو ہنی نہیں پہنچائی اتر کاشی میں گنگوتری ہائیوے پر دھرالی سے آگے 100 میٹر لمبا اور 6 میٹر اوچائی بلانچان اس ہائیوے پوری طرح سے بند ہو گیا ہے حالانکہ بی آروں کے جوان اور مزدور روڈ کو کھولنے میں جھٹے ہوئے پوری طرح سے موسم ویباک کے رویوار کو ہی چارزلوں کے 3000 میٹر سے ادھیک اوچائے والے لاکھوں میں اوالانچ کی آشنکہ تھی اس کے بعد اتر کاشی میں اوالانچ آیا ہے اتر کاشی کو ڈینجر لیول چار میں رکھا گیا ہے جو کافی 30 امویدن شیلد شیطر میں آتا ہے اوالانچ کے آشنکہ کے چلتے ڈی ایم نے سممدھ دی بیباکو کو اولٹ موڈ پر رہنے کی رد دیشتی ہے اوچائے والے لاکھوں میں اٹھیک راکنگ پر بھی روک لگا دی گئی ہے اوالانچ شیطر میں اٹھیک راکنگ پر بھی روک لگا دی گئی ہے اوالانچ شیطر میں جو ماؤنٹین ایریا ہے اوالانچ شیطر میں اٹھیک راکنگ سممدھ دی گئی ہے جو آج تک بیلیڈ ہے اس سممدھ میں بھی بیواب کو نیترشید کیا گیا تھے اوالانچ شیطر میں ٹریکنگ پر روک لگا دی گئی ہے اور جو روپ جہاں برباری ہوتی ہے اور شمولی سے خبر بدرینات دھام میں بھاری سے بھاری برباری ہوئی ہے اور آج کی تصویر سامنے آئی یہاں پر چھے فیٹ سے زیادہ برف گیٹ چکی ہے اور چاروں طرف صرف برف یہ برف ہے بدری رات میں گھروں کی چھتوں پر بدرینات دھام کی چھت پر برف کی بہت زیادہ موٹی چادر دیکھ رہی ہے مندیر پریسر میں بھی چاروں طرف بھاری برف ہے ان دنوں بدرینہ دھام میں بہت زیادہ لوگ نہیں رہتے ہیں لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ مکانوں کی جھتوں سے برف کو صاف کرنے کا کام کر رہے ہیں ان دنوں سینہ کے جوان بھی بدرینہ دھام کے پاس رہتے ہیں چمولی میں بارش اور برباری لوگوں کے لئے مصیبت بن گئی ہے بھاری برباری کے بعد کئی سڑکیں وادت ہیں وہیں سڑکوں پر برف جمنے سے گاڑیاں بھی فس رہی ہیں برباری کے بعد بدرینہ دھام تک بند ہے گنگوٹری ہائیوی بھی چار دنوں سے بند ہے بی آر او برف ہٹانے میں جھٹا ہے آگے بڑھتے ہیں جہاں پر اترکاشی میں جھالا سے گنگوٹری تک ہائیوی پر دھرالی سے بہرب گھاٹی تک برف جمی ہے اس کی چلتے گنگوٹری ہائیوی چوتھے دن بھی نہیں کھل پایا ہائیوی پر سکی ٹاپ سے جھالا تک آواجہ ہی باہال ہو گئی ہے لیکن جھالا سے گنگوٹری تک ہائیوی پر بھاری برف ہونے سے ہائیوی بند ہے اس حصے میں برف ہٹانے کے لیے بی آر او کی مشین نے شرم ایک مار کھولنے میں جھٹے ہیں اس کام کے لیے بی آر او نے دو ویل لوڈر ایک ڈوزر ایک جے سی بھی مشین لگائی ہے چکرات تیوڑی مار پر برف ہٹانے کا کاری جاری ہے برف کو ہٹانے کے لیے لگتاڑ دو جی سی بھی مشین ایک سنو کٹر لگائی گیا ہے لوکھنڈی کوٹی کا ناصر جیسے کئی شیطر میں برف باری سے روڈ بلوک ہو گئی ہے روڈا بھی پوری طرح سے کھولی نہیں ہے لیکن پھر بھی کئی لوگ جان زوکھی میں ڈال کر اپنی گاڑی کو نکال رہی ہیں نینیتال کے عشائی والی علاقوں میں ہلکا سنو فال ہوا ہے ہلکی برف باری سے پرٹک یہاں کا روک کر رہے ہیں برف باری کے بعد سڑکوں پر فیسلن بھی ہے جس سے لوگوں میں آواز جاہی کی دیکھت ہو رہی ہے لگ رہا ہے یہ موسم بھی بہت مستے یہاں کا اور ابھی ہم لوگ کو سنو فال دیکھنے مل رہے ہیں پر یہ سیزن کا فرسٹ سنو فال ہے ہم نے بہت اچھا لگ رہا ہے مزا ہی بہت آ رہا ہے پر تھنڈی ہے یہاں پہ ہم نے کل نینکارولی بابا پر نینکارولی بابا کی دہاں پر گئے تھے اور آج یہاں پر میرے بڑے پر سنو فال ہوئی ہے ہم نے آج یہاں پر ہیمالیاں کی درشن کرے ہیں ہری دوار میں چل رہی ہے شاڑ دی کا وڑی آترا اپنے چورم پر ہے دھرنگری بم بولی کی جائکاروں سے گونج رہی ہے دیکھیں ریپورٹ دھرنگری ہری دوار میں مہاشیو راتری سے پہلے کا وڑی آترا کی دھوم ہے ہر کی پیڑی سے لے کر ہری دوار کے کئی انیس تھان کا وڑیوں سے پٹے ہوئے ہیں پوروش اور بھزوگ تو ہمیشہ سے ہی کعور لینے کے لیے ہری دوار پہنچتے ہیں لیکن اس بار مہیلا کعوریا بھی بڑی سنکھیا میں ہری دوار پہنچ رہی ہیں دور دور سے ہری دوار پہنچ رہے کعوریاں رنگ برنگی اور ترہ ترہ کی کعوریاں سجا کر لے جا رہے ہیں یہاں ہر کی پیڑی پر کعوریاں کے سندن اصارے دیکھے جا رہے ہیں کوئی کھڑی کعوریاں تو کوئی جھولا کعوریاں لے کر اپنے آرادیا دیو کو پرسند کرنے کے لیے یاترپن نکلا ہے اس بار بڑا سو بھاگی کی بات ہے میری دھرم پتنی بھی میرے ساتھ ہیں پرطم بار تو اس بار من میں اچھا ہوئی کہ دھرم پتنی کے حریدوار میں سال میں دو بار کعور میلا آیوجت ہوتا ہے ان دنوں شادیہ کعور میلا چل رہا ہے آٹھ مارچ کو ہونے والی مہا شیب راتری تک کعوریوں کی بھیڑ اسی طرح سے حریدوار میں جھٹی رہے گی نیوز ایٹین کے لیے حریدوار سے پلکر شکلہ کی ریپور اترکاشی کے موری میں ٹانس ندی پار SJV Unlimited دوارہ نرمیت نیٹ وارڈ موری جلویدوت سٹیشن کا پیام مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ دوارہ دیش کو سمبرپیت کیا اور اس پریوجنا سے 60 میگا وارٹ بجلی کا اتپادن شروع ہو گیا ہے سکارکرم میں پورولا ویدھائک درگیشور لال بھی موجود رہے انہوں نے پریوجنا شروع کرنے پر پیام مودی کا بھارویکت کیا راست کو سمرپیت جتنے بھی بھارت ورش میں پروجیکٹ بنے اس میں سے موری نیٹوار جلویدوت پریوجنا کا ایک جو پروجیکٹ تیار ہو کر کے آج ہمارے دیش کے یشششی پردہنمندری نے راست کو سمرپت کیا ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں روک نہ ہوگا ایک چھوٹے سپریکٹ کے لئے